Dear students, Assalamualaikum. I hope you all will be fine and enjoying good health. Today I am here to deliver a lecture on Social Studies Chapter 5, Culture. Students, the word culture means the customs, traditions, beliefs, values and arts of a country. اگر ہم اس کو اردو میں explain کریں تو culture کا مطلب ہے کسی ملک کے رسم و رواج اس کے beliefs مطلب اس کے عقائد, values مطلب ان کے جو اچھی باتیں ہیں اور ان کا ours جس میں کے ہینڈی کراؤٹ پی آتا ہے وہ سب شامل ہے. اگر ہم اس چپٹر کی ریڈنگ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گیا کہ اس میں بہت سارے کونسپٹ ہیں جو میں آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ آپ کو ڈیلیور کروں گی اور ساتھ آہستہ کلیئر بھی کروں گی. چلیں اس پیج کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں. مطلب یہ کہ انسان پرانے زمانے میں جو ہے وہ کسی سوسائیٹی یا کسی کنٹری یا ایک نیشن کی طور پر نہیں رہتا تھا بلکہ وہ چھوٹے چھوٹے ٹرائیبز اور ٹاؤنز اور گروپز کی شکل میں رہتا تھا. پھر جیسے جیسے انسان کی عبادی جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی تو انسان نے جو ہے وہ سیکھا کہ وہ ایک بڑے گروپ ایک سوسائیٹی یا ایک نیشن کی طور پر کیسے رہ سکتے ہیں. تو پھر نیشن جو ہے وہ پھر کیسے وجود میں آیا The word nation means وہ لوگوں کا گروپ جن کا historical background ان کی language ان کا مذہب ان کا culture اور ان کی identity جو ہے وہ بالکل same ہوتی ہے تو ایسے لوگ جب مل کے رہنا شروع کر دیتے ہیں تو it means کہ they are called one nation The people of Pakistan have their own identity, history, religion, way of life, culture and festivals For example, ہمارا ملک پاکستان جو ہے اس کی ایک اپنی identity ہے means کہ ہماری history, ہمارا مذہب, ہمارا رہنے سہنے کا طریقہ ہمارا culture, ہمارے تہوار, ہماری سب چیزیں جو ہیں ہمارے رسم و رواج دوسرے ملک کے رہنے والی قوم سے بالکل مختلف ہیں تو ہم سب جو ہیں وہ ایک نیشن ہے The legal right of belonging to a particular nation is called nationality اور کسی ملک کے ساتھ جو ایک legal right ہوتا ہے اس کے ساتھ رہنے کا تو اس کو ہم بولتے ہیں nationality Nationality determines the rights of a person, the duties of a person Nationality promotes equality among people of nation having different cultures, religion, race and language It gives authority to vote, movement, protection and enjoy facilities of education, health and other things provided by a country اور nationality جب کسی انسان کے پاس کسی ملکی ہوتی ہے تو اس کو پھر یہ سارے rights ہوتے ہیں مطلب اس کو education, health اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کے ان کو rights ملتے ہیں اور ان کو ازادی ہوتی ہے کہ وہ اپنے طریقے سے جو ہے نا وہ اپنی زندگی گزار سکیں اپنے religion کو follow کر سکیں اپنے culture کو follow کر سکیں اور بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایک country جو ہے وہ provide کرتا ہے جس میں کہ passport ہے, driving license ہے, CNIC ہے جس کو ID card بولتے ہیں no nation or society can survive without getting along with others people of a nation or society must learn to share things, respect, work well and listen to each other اب آج کل کے زمانے میں کوئی بھی nation جو ہے وہ خود سے اکیلے سے جو ہے نا وہ زندگی نہیں گزار سکتی اس کو کسی نہ کسی طرح سے اپنے دوسرے جو nations ہیں یا countries ہیں ان کے ساتھ مل کر جڑنا پڑتا ہے اور ان کے ساتھ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ share کرنی پڑتی ہیں اور اس طرح وہ ترقی کی راہ پر کامزن رہتے ہیں we live in Pakistan although people living in different provinces have different cultures and languages etc but we all are one nation, we are Pakistani, our national language is Urdu and our national death is same اب پاکستان کی اگر ہم example دیں تو ہمارے ملک میں جو پانچ صوبے ہیں وہ الگ الگ ہیں لیکن ان سب لوگوں کے درمیان ایک چیز common ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں ہماری ایک language Urdu ہے اور دوسری یہ کہ ہمارا جو national dress ہے وہ بھی بالکل same ہے پاکستان is our beloved country, it was made to live according to the teachings of Islam پاکستان ہمارا بہت پیارا ملک ہے اور یہ پاکستان ہم نے اس لیے حاصل کیا کہ تاکہ ہم اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزار سکیں we are the only muslim country with nuclear power اور یہ پاکستان کا ایک ازاز ہے ایک آپ کہہ لیں distinction ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک اکیلا muslim country ہے جس کے جو nuclear power ہے our army is one of the best armies in the world this is another distinction there is a wealth of natural resources like mountains, glaciers, rivers and forests world's second highest mountain peak K2 is also in Pakistan all these give us pride and we are proud to be called پاکستانی تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ملا کر اگر ہم ان کے بارے میں سوچیں تو ہم اپنے آپ کو proud feel کریں کہ ہم ایک nation ہیں اور ہماری nationality پاکستانی ہے there are different cultures in the world culture is a way to live according to the one's customs and traditions پاکستانی culture is diverse پاکستانی culture جو ہے اس میں بہت برائیٹی ہے بہت چیزیں ایسی ہیں جن کو جو ہر صوبے کی مختلف ہیں اور اس میں بہت density ہے تو it is enriched in traditions and represents history of our region اور یہ ہمارے region کی جو ہے وہ history کو جو ہے وہ represent کرتے ہیں ہر صوبہ ایک الگ پہچان رکھتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے صوبوں کے نام کیا ہیں تو یہ سارے صوبے جو ہے نا ان میں ایک variety of culture ہے اور ہم سب کو on کرتے ہیں کیونکہ ہم پاکستانی ہیں اور یہ سب ہمارے culture کا حصہ ہیں اب جب ہم next page پہ move کرتے ہیں تو culture سے جو چیزیں اور بہت ساری چیزیں جو culture میں شامل ہوتی ہیں ہم ان کو study کریں گے تو let's start reading the paragraph different means of communication have connected the people of the world in early times letters were used for communication communication کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے سے رابطے میں رہنا ایک دوسرے سے contact میں رہنا اب جو پہلے زمانے میں صرف communication کا ایک ہی طریقہ تھا اور وہ تھے letters لوگ letters لکھتے تھے پوسٹ کرتے تھے اور کچھ دنوں بعد جو ہے نا وہ letters ملتے تھے اور پھر ان کو پڑھ کر ساری information ملتی تھی لیکن جیسے جیسے ترقی ہوتی گئی اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ communication میں ایڈ ہوتی گئیں جیسے کہ radio, newspaper, television, telephone, cell phones and the latest internet system etc now the whole world is connected with each other اب جو سب سے latest communication اور رابطہ رکھنے کا طریقہ ہے وہ ہے internet جیسے کہ ہم لوگ teachers اور students نے آپس میں کیسے رابطہ رکھا ہوا ہے it is due to the latest invention mobile phones, computers and internet that we are connected to each other اور گھر میں بیٹھے ہوئے بھی ہم ایک دوسرے سے رابطہ رکھے ہوئے ہیں اور ہم نے جو ہے نا وہ تعلیم و تربیت کا ایک سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا ہوا ہے the different means of communication are art, language, letters, email, postcard, television, radio, internet, computers and cell phones جیسے کہ یہ میں نے اوپر آپ کو پہلے بھی explain کیا ہوا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ means of communication میں آتی ہیں یعنی کہ ذرائع میں شامل ہوتی ہیں ان سب چیزوں سے ہم ایک دوسرے سے رابطہ رکھ سکتے ہیں کوئی کہیں پہ بھی ہو ہم اس کو call کر کے اسے computer اور internet سے connect کر کے جو ہے نا ہم اسے contact میں رہتے ہیں important various means of communication سب سے first number پہ ہے art through art we show our skill, emotions and conflict the different forms of art are drama, theater, film, dance, scripture, poetry, novel, painting, prose and architecture یہ ساری چیزیں arts میں شامل ہیں arts کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے drawing کر لی اور آپ نے sketching کر لی arts میں یہ سب چیزیں شامل ہیں جس میں drama ہے, theater ہے, film ہے, dance ہے, scripture ہے scripture کا مطلب ہوتا ہے religious writing کچھ بھی مذہب سے related جو ہے لکھنا جو writings ہوتی ہیں اس کو ہم scripture کہتے ہیں اور poetry کا مطلب ہوتا ہے برتن بنانا especially جو مٹی کے برتن برتے ہیں اس کے بعد poetry کا مطلب ہوتا ہے شائری novel کا مطلب بھی آپ سمجھ لیں کہ ایک long story type of thing ہوتی ہے اس کا ہم novel بولتے ہیں painting کا مطلب آپ سمجھتے ہیں اور prose کا مطلب ہوتا ہے کہ something written or spoken language an ordinary form آپ کو کوئی بھی چیز کسی بھی essay form میں لکھنا جو ہے architecture کا مطلب ہوتا ہے building of different structures maybe of buildings مطلب قسم کی عمارتیں design کرنا اور بنانا جو ہے وہ architecture کہلاتا ہے now the second one means of communication is language language connects the people it forms a bridge among masses ٹھیک ہے language ایک ایسی چیز ہے جو لوگوں کو connect کرتی ہے اور بہت سارے large number of people کے درمیان یہ ایک پل کا کام کرتی ہے for example ہمارے صوبوں کی different languages ہیں لیکن ایک language اردو جو ہے وہ ہم سب کی common ہے اور ہم اپنے ملک میں کسی بھی حصے میں چلے جائیں ہم اردو میں بات کر کے اپنی بات سمجھا دیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمارے arts کا حصہ ہیں regional languages also play their role to communicate and understand one another regional languages کا مطلب ہے علاقائی زبان ہے ہر علاقے کی اپنی زبان ہوتی ہے اس کا different accent ہوتا ہے بولنے کا طریقہ different ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو language کی ہیں نا یہ ہماری communication کو بڑھاتی ہے letters postcards to give a message we use letters and postcards postcards are very colorful and attractive we use postcards on different events like eats and birthdays or when visiting new places تو postcards جو ہے نا اب تو اتنا زیادہ ان کا جو ہے وہ use نہیں رہا لیکن پہلے جو ہے نا postcards اور letters بہت زیادہ use ہوتے تھے اور لوگ ایک دوسرے کو برث ڈے اور اید کی wishes جو ہے نا وہ cards پہ لکھ کے جو ہے نا وہ بھیجا کرتے تھے ہے یہ بھی ایک بڑا اچھا اور ایک خوبصورہ طریقہ ہوتا تھا اپنی wishes کو دوسروں تک پہنچانے کا the next and the very latest mean of communication is computer and internet computers helps help us in making maps reports designs titles writings books doing accounts یعنی کہ آپ دنیا کا ہر کام جو ہے نا computer اور internet کے ہوتے ہوئے کر سکتے ہیں اور یہ ایک بہت ہی latest قسم کی جو ہے وہ invention ہے اور آج کل ساری دنیا جو ہے نا وہ اسی computer اور internet کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ connected ہے computer internet اور email تو through internet we research watch live programs buy and sell things online and download تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ computer internet کی through ہی possible ہیں اس کے بعد ہے emailing is the modern means of communication used in offices for getting information for jobs and admissions تو email which means electric mail یعنی بجلی سے چلنے والی mail یعنی اس کے ذریعے ہم type کر کے computer پہ بیٹھے بیٹھے offices میں بہت سارے کام کرتے ہیں اور دوسروں کو communicate کرتے ہیں information دیتے ہیں jobs کے لیے اور admissions کے لیے now coming to the next page the next mean of communication is television television جو ہے آپ ہر گھر میں موجود ہے اور television ایک ایسی چیز ہے جس سے ہمیں political affairs food health education natural disasters ہر چیز کی information مل جاتی ہے اور دنیا میں کسی ایک حصے میں بیٹھے ہوئے میں پورے دنیا کی حبریں ہمیں ٹی وی پہ مل جاتی ہیں اور entertainment کے ریے ہم music drama اور movie اور cartoons بغیرہ بھی کا اور communication کا ایک ذریعہ ہے جسے ہمیں education اور دنیا کی مختلف حبروں کے بارے میں جو ہے نا وہ information مل ہے فور ایک chans میں یہ seven questions ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد long question answers ہیں اور پھر اس کے بعد ایک activity ہے right yes or no کی تو جو short question answers ہیں define nation and nationality تو یہ آپ کے ساتھ میں جو ہے ان کی pictures جبھی میں شیئر کروں گی اور اگر ہم اس کو ایک جنرلی اگر ہم ڈسکس کر لیں تو nation کا مطلب ہے a group of people with their historical background regarding language religion culture and identity is called nation اور اس کے بعد ہے the legal right of belonging to a particular nation is called nationality تو یہ ان دونوں کی definition ہو جائے گی what is the importance of getting along with each other getting along with each other کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر depend کرنا تو کوئی بھی nation جو ہے وہ ایک دوسرے پر depend کیے بغیر نہیں رہ سکتی تو اس میں آپ اس کو define کر سکتے آپ کی بک میں بھی اس cancer بڑا clear لکھا ہے give two reasons having pride to be Pakistani کہ ہماری ایک proud Pakistani اپنے آپ کو کہتے ہیں تو اس کی ہم دو reasons آپ بتائیں گے number one Pakistan is our beloved country and we are the only Muslim countries with nuclear power number two our army is one of the best armies of the world all these gives us pride and we are proud to be called Pakistani number four identify the different means of communication اس میں آپ نے means of communication ہی پڑھے آپ ان کو describe کر سکتے ہیں ان کے names لکھتے اور the fifth one is briefly describe the importance of internet computer and email تو اس میں آپ computer internet اور email کے بارے میں دو دو لائنز میں آپ ان کو explain کر دیں now the next one is what is culture culture کی definition بھی میں نے آپ بہت کے ساتھ شیئر بھی کروں گی right importance of television اور television کیوں important ہے اور اس کی بھی آپ نے at least three lines میں آپ نے importance بتانی ہے now come to the next part which is answer the following questions in detail and what are the common characteristics of various culture تو اس کو آپ نے define کرنا آپ اپنے country کے جو ہمارے کلچر کو جو تھوڑا تھوڑا explain کر اور پھر ان کو describe کریں گے تو ہمارے پاس یہ different cultures کی characteristics آ جائیں گے اس کے بعد next question ہے کہ describe importance of the following اس میں آرٹ ہے اس میں آپ نے آرٹ لیٹر and پوست کارز کو جو ہے نو explain کر دینا the third one is and importance ہوتی ہے اور اس سے کسی بھی پرسن کو رائٹس ملتے ہیں وہ سارے آپ نے اس میں explain کر دینا ہے now the next activity is right yes or no تو let's go through it number one is the right of belonging to a particular nation is called nationality yes a nation or society can survive without getting along with others no we are not we are not free to practice our religion no communication means ways of keeping in touch with someone else it's a yes now moving to the next page number five culture is the identity of people living together yes atmosphere of brotherhood exists among people due to islamic teachings yes people are or things that are similar is called diversity no diversity means variety of something now the next question is take the correct option in this you will that the right option I will read and highlight it communication is a way of keeping in touch with someone else which one is related to form of art painting is related to the form of art the next one is dash is an international language english is an international language number four it is modern mean of communication c ko aap ne tick kare deena hai which is e-mail on next page fifth one is we show our skill emotions and conflict through art b ko aap tick kare de number six dash publish the first post card austria austria johai us nabse phele post kare johai publish kia tha now the last one is fm is a popular dash channel radio channel that says students that's all about the objective part and thank you very much for listening to me and that's all for today Allah hafiz